وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں یعنی جنات ہماری نظروں سے اوجل رکھے گئے ہیں ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں تو یہ ایک بہت ایڈوانٹیز حاصل ہے انہیں ہم جس کی وجہ سے بعض اوقات ہم ذہنی طور پر ان سے مغلوب ہو جاتے ہیں بلکہ اکثر اوقات جو لوگ دین کا زیادہ شعور نہیں رکھتے جہالت ہے وہ پھر اکثر اوقات جنوں سے بہت ڈڑتے ہیں اور ترہ ترہ کی تعویز پہنتے ہیں اور ترہ ترہ کی رچولز کرتے ہیں کہ ہم جنوں سے بچے رہیں حالان کہ جنوں کو ایسے کوئی قوت نہیں دی گئے جن ہم پر کسی طرح سے حاوی نہیں ہو سکتے وہ کسی طرح سے ہمیں اٹھا کے کوئی کھا نہیں سکتے صرف اتنا ہے کہ وسوسہ ڈال سکتے ہیں وسپرنگ کرتے ہیں دکھائی نہیں دیتے تو وسپر کرتے ہیں اور اس کے اگیسٹ بھی پرشتے موجود ہیں ہمارے جو محافظ پرشتہ ہوتا ہے وہ بھی ہمیں مشورہ دیکھتا ہے وہ الگ بات ہے کہ ہم کسی مانتے ہیں اسی لیے جب کسی معاملے میں ہم لوگوں کو تھوڑی کنفیجن ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کبھی اچھا خیال آتا ہے کبھی برا خیال آتا ہے کبھی اچھا خیال آتا ہے کبھی برا خیال آتا ہے کبھی شیطان بسپر کرتا ہے اور کبھی ہمارا صافی پرشتہ بسپر کرتا ہے اب یہ ہماری مرض یا اس کی بات مانیں یا ہم اپنی بات اس کی بات مانیں تو سوائے اس کے کہ وہ دکھائی نہیں دیتے اس وجہ سے بعض وقت ڈرانے میں کامیاب ہو جائیں ہے نا آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور آپ کو کسی کے چلنے کی آواز آئی اور اب باہر نکلیں اور کوئی بھی نہیں ہے تو آنا ایک فطری بات ہے نا تو مومن نہیں دیتا کیونکہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس وقت اقایت القرصی پڑھیں یا اسکار کوئی بھی ذکر کر لیں وہ آپ کو خوف سے بچا لیں صرف در آ سکتے ہیں یا آپ کو وسوسہ ڈال سکتے ہیں باقی ان کو آپ کے اوپر کوئی اخیال حاصل ہے کسی بھی قسم کا کوئی اخیال حاصل نہیں ہے تو اللہ نے جو اس کو جو ایک قسم کا ایڈوانٹیج کہنے دے دیا گیا ہے یا اس کی طرف سے جو ایک حقیقی ہمیں صورتحال پیش آتی ہے اس کا ذکر کر دیا کہ وہ تمہیں دیکھتے ہیں جنات اور تم ان کو نہیں دیکھ سکتے تو اس حوالے سے اپنا دل مضبوط رکھو باقی ایسی کوئی بات نہیں ہے جو قصتوں کہانیوں میں ہوتا ہے کہ جنوں کے بس بڑی طاقت ہے وہ محلات بنا دیتے ہیں اور وہ خزانے نکال لاتے ہیں وغیرہ نہیں ایسی کوئی قوت کسی کے پاس نہیں ہے اور ہرگز بھی وہ کوئی ایسی طاقت نہیں رکھتے نہ کوئی خزانے ان کے ہاتھوں میں ہیں نہ کوئی قوتیں ان کے ہاتھوں میں ہیں وہ بھی اسی طرح مجبور اور محدود ہیں جیسے ہم وہ بھی مجبور اور محدود ہیں اور وہ بھی ذرائع کے پابند ہیں جیسے ہم ہیں جیس طرح ہم جو کچھ خاص ذرائع کی حد تک کی کام کر سکتے ہیں وہ بھی ذرائع کی حد تک کی کر سکتے ہیں انہا بلا شک و شبہ جو اللہ بنایا ہم نے الشیاتین شیطانوں کو اولیاءا سرپرست للذینہا ان لوگوں کے لئے لا یکمنون جو ایمان نہیں لاتے شیطانوں کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے ذمہتا� بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے healthy ، جو اپنے ہر کام میں انہیں کو فoco کرتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے وہ ہر کام میں شیاطین کو فاولو کرتے ہیں زندگی کے معاملات کی بات ہوگئی، ٹھیک ہے ? ترقی کی راہوں کی بات نہیں ہو رہی، سائنس ٹیکنولوجی کی بات نہیں ہو رہی، اپنے سوشل سسٹمز کو وہ شیطان کے مشوروں پر کھڑا کر لیتے ہیں، شیطان یوں آ کر مشورہ نہیں لیتا کہ میں شیطان ہوں، ہلو اور میرا مشورہ یہ ہے، تو دل میں وسوسے ڈالتا ہے تو وہ ہمیشہ پھر ایش پرستی کی طرف پر لٹتے ہیں، کیونکہ اپنا اصل جو ان کا ہوتا ہے پیمانہ وہ تو وہ چھوڑ چکے ہوتے ہیں، جیسے یورپی آپ ورڈ ہی کو گر لیتے ہیں تو ان کا پیمانہ انجیل بھی، عیسائی ہے مذہباً، تو انہوں نے انجیل کو چھوڑ دیا، اور انجیل میں بھی پردے کی حکامات اسی طرح ہیں، انجیل میں بھی شراب حرام ہے، انجیل میں بھی سور حرام ہے، اور قرآن میں تو صرف تین بار ذکر آیا ہے شراب کی حرمت کے متعلق، اور انجیل میں پندرہ آیتیں ہیں جو شراب اور سور کی حرمت کو بیان کرتے ہیں، جوہ ان میں بھی حرام ہے، گانہ ان میں بھی حرام ہے، اور سکیچ جو بنایا جاتا ہے، فیس، کیا کہتے ہیں، پورٹریٹ میکنگ، یہ ان میں بھی حرام ہے، تو آقامت وہی ہے، صرف ان لوگوں نے کیا کیا، ان کو ماننا چھوڑ دیا، تو رایت کو اٹھا کر تاک پیرا کیا، جب پروٹیسٹنٹ تحریک چلی، اور یہ سب کچھ آپ دیکھیں کہ اٹھانی صدی کے آغاز اور اینڈ کے قصے ہیں، ایٹین سنچری کے آغاز میں جب پروٹیسٹنٹ تحریک چلی، قلیسہ نے بہت زیادہ اپنا جو ہے، جو ہے، اگول کر لیا تھا، جمال لیا تھا، حکومت وغیرہ کے معاملوں میں، اور عام افتاق کی زندگی طلب کر دی تھی، میں نے پہلے بھی آپ سے ارز کیا تھا، اس حرصے میں قلیسہ نے ظلم بھی بہت کیا، بہت ظلم کیا، کوئی سائنس نہیں پڑھ سکتا تھا، کوئی دنیاوی علوم حاصل نہیں کر سکتا تھا، کوئی کسی انیورسٹی پر ایڈمیشن نہیں لے سکتا تھا، بہت زیادہ انہوں نے ظلم لوگوں پر ڈھا رکھا تھا، جس کی وجہ سے عوام پر ظاہری بات ہے، ایک خاص حق تک پسنے کے بعد انہوں نے سر اٹھا لیا، کہ ایسے مردنے سے بہتر ہے، پھر بغاوت کر لی جائے، تو اس میں پھر بہت مظالم بھی ہوئے، مرے بھی لوگ تحریک تھی نا، پوری جیسے تحریک بغاوت کوئی بھی ہوتی ہے، انہوں نے پھر قلیسہ اور حکومت دونوں کو ہی اکھاڑ پھیل کر، اور پھر نئے سرے سے اپنی حکومتی انتظام کو استوار کیا، جو حکومتی اعتبار سے بہتر رہا، مگر غلطی جو تھی وہ مذہبی عہدداروں کی تھی، کہ انہوں نے اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا، مگر عوام میں غم و غصہ جو تھا وہ اس شدت کا تھا کہ انہوں نے مذہب کو ہی چھوڑ دی، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا مذہب ہمارا ذاتی مسئلہ ہے، اس کو کوئی دخل نہیں دے گا، اور یہ صرف چرچ کے اندر تک رہے گا، اور پھر اس پر اتنی شدید قانون سازی کی گئی، کہ واقعی جو بائبل ہے وہ چرچ کے اندر تک مہدود ہو گئی، اور زندگی سے اس کے اثرات ختم ہوتے گئے، کیونکہ ظاہری بات ہے، بائبل پڑھنا، وغیرہ آؤٹو فیشن ہو گیا، لوگوں نے ٹھیک نہیں چھوڑ دی، جی، جی، بائٹے، اس کو ایڈک رکھت ہے، ابن کے اب یہ سب نہیں تھا، چرچ ہے، اگر اس کو دہت چرچ نہیں تھا، ہم در باہلے مجھش ہے، تو وہ اپنے دیو کو ایڈک کرنی ہے، اور آپ کو ایڈک کرنی ہے، نہیں، ان کو ایڈک کرنی ہے، ایڈک تو کسی کو بھی نہیں دیں، بائٹے، ان کو ایڈک کرتا۔ بائٹے، وہ تو آپ، آپ صحیح کہہ رہے ہو؟ نہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہو؟ نہیں، نہیں، اٹھ سو کے، اٹھ سو کے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو بات آپ کہہ رہے ہو، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو۔ انہوں نے ٹائم ٹو ٹائم اپنی کتابوں کو تبدیل کیا اور بہت دفعہ تبدیل کیا۔ تو سولی صدی میں، سکسٹین سنچری میں، ڈیڑھ لاکھ مختلف نسخیں موجود تھے انجیلوں کے، جن میں سے یہ سیلیکٹ کرنا بہت مشکل تھا کہ کون سی انجیل صحیح ہے۔ تو ڈیڑھ لاکھ میں سے پھر چھ انجیلوں کو حکومتی سطح پر منظور کر لیا گیا، ٹھیک ہے؟ اب اس کا کوئی ان کے پاس کرٹیریا نہیں تھا، بس کر لیا۔ اب کچھ تو کرنا تھا، اب ان میں سے کوئی بھی ایتھنٹک نہیں ہے۔ لیکن ان بدلی ہوئی انجیلوں کے اندر بھی کچھ نہ کچھ احکام تو اللہ کے ہیں نا، اب ہم جب بات کرتے تو ہم اسی انجیل کے بنا پر کرتے جو ان کے پاس اب موجود ہیں، تو اب موجود انجیل میں بھی یہ ساری احکام موجود ہیں، مگر جب انہوں نے انجیل کو ہی ترک کر دیا، اس کا پڑھنا، سیکھنا ہی چھوڑ دیا، تو اس وقت پھر وہ مذہب سے بلکل دور ہو گئی، ٹھیک ہے؟ آپ نے جو بات نہیں، وہ بلکل صحیح ہے۔ ابھی جو انجیل ہے اس کے متعلق ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ اس کا کون سا حصہ اللہ کی طرف چاہے اور کون سا ایڈٹ کیا گیا، ایڈ ہے اس کے اندر، لیکن جو احکامات آج قرآن میں بھی موجود ہیں، وہ اگر انجیل میں بھی ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ احکامات ضرورت ہیں، جیسے میں نے ابھی تین چالہ احکام دنوائے، شراب اور سور کی خدمت، پردے کے احکامات اور جوئے کی خدمت، فہاشی کی خدمت، پتہ ہے آپ کو کہ انجیل کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی عورت ننگے سر گھر سے بائٹ نکلے تو اس کی تینٹ کر دو، سیریسی، یہ ورس ہے انجیل کی، ابھی جس کا نمبر یاد نہیں ہے میں وہ بھی آپ کو بتا دوں گا، تو یعنی ان میں یہ احکامات بقاعدہ موجود ہیں اس وقت کی انجیل کے اندر، مگر جب یہ پروٹیسٹنٹ تحریک چلی اور انہوں نے مذہب کو چھوڑ دیا، پریکٹیکلی چھوڑ دیا، تو پھر وہ سارا انجیل وغیرہ کو پڑھنا بھی چھوڑ دیا، تو خدرتی بات ہے جو چیز بھی آپ چھوڑتے ہیں وہاں بھول جاتے ہیں، اور آپ کے ذہنوں سے نکل جاتے ہیں، تو اٹھارویں صدی میں ہی سب کچھ ہوا، اور اب تو ہم اکیسویں صدی میں بیٹھے ہیں، لہٰذا ان میں سے ایک سریعت کو بتا بھی نہیں ہے کہ ان کے مذہب میں سور حرام ہے یا شراب حرام ہے، اور انفورچنیٹری اللہ رب اکریم ان پر رحم فرمائے، ہم پہ بھی اور ان پہ بھی رحم کریں اور ہمیں اپنے دین پر اس کا کام مر دیں، اگر وہ اپنے دین کی طرف پلٹیں گے تو خدرتی طور پر اسلام کی طرف آئیں گے، تو ان لوگوں کے ہاں یہاں تک خرابی آگئی، کہ وہ اپنی مذہبی تقادیب کو شراب کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں، حالانکہ ان کے ہاں شراب حرام ہیں، تو یہ بلکل آپ نے صحیح کہا، خرابی کا آغاز تو تب ہی سے ہو گیا تھا، مگر آپ اس پر گویا کہ مہر لگتے ہیں، کیونکہ اپنی کتاب پڑھیں تو چلے کچھ نہ کچھ تو جڑے رہتے ہیں، وہ جو کچھ نہ کچھ جڑے رہنے والا سلسکہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، صرف کوئی بہت مذہبی گھنانا ہر وقت بچے کو اس کی تعلیم دے دے، تو دے دے، تو اب چونکہ مذہب کا وہ بلکل ان کے اندر سے نکل گیا نا شعور، وہ جو تھوڑا بوت تھا وہ بھی نکل گیا، تو اس کی وجہ سے جب بھی وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں، وہ صرف اپنی خواہشات کی بنا پر کرتے ہیں، وہ خواہشات جدر لے گئی چلے گئے، تو شیطان کیا کرتا ہے، بس بسے ڈال ڈال کر خواہشوں کو اور خراب کرتا ہے، لہٰذا آپ دیکھیں کہ ان بیچاروں میں ہر طرح کی مسئبت آ رہی ہے، ہم تو ایک جملہ کہہ دیتے ہیں، خرابی آ رہی ہے، خرابی تو ہے، مگر اس خرابی کو مسئبت جھیلتا ہے، کون ہے خود وہ ہی جھیلتے ہیں، تو تباہی کے در تو وہی بچارے جاتے ہیں، در حقیقت وہ اس قابل ہیں کہ ان پر زیادہ سے زیادہ کام کیا جائے، انہیں زیادہ سے زیادہ بھلایا جائے، بہترین لوگ ہیں، کیونکہ آپ دیکھئے، امانداری ہے ان میں، سچائی ہے ان میں، منافقت نہیں کرتے، محنت کرنے والے ہیں، پوری دنیا کو فائدہ دے، اپنی ٹیکنالوجی کے ساتھ، اور سب ہی کی بہتری چاہتے ہیں، تو ایسے اچھے لوگ، اگر ہدایت کی طرف لڑٹ آئیں، تو دنیا کے لئے کتنے فائدہ مند ہو سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اتنا معذور اور مجبور کر رکھا ہے، کہ ہم اپنے گھروں میں بہتری نہیں رہا سکتے، ان لوگوں کے لئے کام کرنا تو دور کی پاس، آپ پہنے ہم آپ۔ ہاں جی، آپ بہت صحیح کہہ رہے ہیں، اصل پہ ایتفاق ایسا ہے، آپ ایسے دین میں آئے ہو، کہ ہمارا جو موضوع الفال کرتی ہے، تو ہمارے اپنے بچے بھی ان ہی سے متاثر ہوں اور مجھاں موضوع دیںali، اس طرح کی ڈریسنگ اور وہی کچھ کر رہے ہیں اور یہ تحفہ وہیں سے ہماری یہاں آ رہا اس وجہ سے جو ہے نا ان کو کمپیر کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے دنیا میں نا اس سے کوئی اور فرینک جو ہے تو دنیا میں چلا ہے جو اسلام پر فرینک تھا تو وہ لوگ ہماری رسلت پر ہیں صحیح فرمایا آپ یہ رسلت پر فرینک دیکھے نا تو آپ کے آپ کو اتنا پاورپل بلا لو ان سے اتنا بیٹر کر لو آپ ان پریزن جس کا اپنا آپ ان سے اپنے جو آپ نے بلکل صحیح کہا یہ بات تو میں بہت دفع کہہ چکی ہوں ابھی بات یہ ہی ہو رہی ہے ہمیں 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 ہم 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 اسے کارے ہوتے ہوتے ہیں کہ وہ ہی اور سے اپنے سے مرید ہے مہینی پاماں سب ہوتے ہیں کہ وہ کلے ہوتے ہیں کہ وہی سی رسل کا ہے یا کوئی اسا کام کر رہا ہے موکہ انسان رہتی کتے ہیں یا چاہرنی تو یا میوزے ہیں وہاں ہوتے ہیں مہم یہاں ہوتے ہیں کہ وہ اپنے شخص سے اپنی element اللہ نحنی سے اسی طرح چاہتے ہیں کنیام میں سے رہا ہے ہون لوگ اور رہے ہیں وہ وہ آسان ہے اگر آپ اس کو چھوڑ کے آپ کو اتنا بارکل بنا رہی ہے وارمیقتلی اور بھی ہمیں ان کو پولو نہیں کرتا اگر آپ کو پولو نہیں کرتا اس کا مطمئن ہے کہ ہمیں ان کو دیکھیں ان کو پولو کرنا سٹاپ نہیں کرنا ہم نے اپنے آپ کو اتنا بارکل بنانا ہے کہ ان کو پولو نہیں کرتا پٹیٹ ہوگی آپ کی بات اچھا پتہ ہے بہت کیا بات ہے جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ تو میرا Olmos Toos کا پیغام ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی آپ کو آگے لانا ہے تاکہ ہمارے بچے جو ہے نا کمپلیکس سے لکھیں آپ اپنی حد تک یہ بات کہہ سکتے ہو زہرہ کہ آپ ان کو پولو نہیں کرتے آپ کو جو ٹرنڈ میں اچھا لگتے آپ کرتے ہیں لیکن میری یوت کے ساتھ بہت زیادہ ملاحقات رہتی ہے اور میں نے یہ ریکھا ہے کہ بچے بہت بری طرح سے کمپلیکس پر شکاہ یہ بہت بری طرح سے اور یہ صرف کسی ایک آت بچے کی بات نہیں ہے نہیں دیکھیں میٹے یہ بات تو آپ کسی بھی طرح سے لیں مگر آپ بے شک ٹرنڈ کہہ کر لیں یا ان کا امپریشن کہہ کر لیں بات تو یہی ہے کہ فیشن کے نام پر جو کچھ بھی آ رہا ہے وہ یورپ سے ہی آ رہا پوری دنیا میں فرانس سے آتا ہے صرف پاکستان کی بات نہیں ہے اوکے فائن دیکھیں اگر آپ ان کو پاورفل سمجھتے ہیں ترقی آفتہ سمجھتے ہیں تو میں نے ابھی ارز کیا کہ ترقی کی نوٹس پر آپ ان کو فالو کرے ہمیں وہ نہیں کرتے لیکن ڈریسنگ میں آ کر اور رہن سہن میں اور گفتگو میں ہم لوگ اپنی گول چال میں ان کو فالو کرتے ہیں یہ الٹا ہم کیوں کرتے ہیں بیٹا یہ صرف اور صرف ہمارے اندر کا وہ کمپلیکس ہم سمجھتے ہیں کہ ان جیسا رہن سہن کر کے یا ان جیسا پہن کر ہم شاید ان کے لیول پر آ جائیں تو ایسے تو نہیں ہوتا ہمیں ان کی طرح کی محنت کرنی ہوگی باقی جو آج بلکل آپ نے صحیح کہ آج بات یورپ کی اور ہمیں ایسٹ کی ہو رہی ہے اس کا سبب صرف اتنا ہے کہ آج کا موضوع بل گیا لگی تھا ورنہ ہم اپنے ہی حکامات پڑ رہے ہوتے ہیں بیچ میں کئی بات آ جاتے کیونکہ اب تو دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہم کٹ کر صرف اپنی بات نہیں کر سکتے سب ایک دوسرے کو متاثر کر رہے ہیں اور قدرتی بات ہے جو ہمیں کامیاب نظر آ رہے ہیں ان کا اثر زیادہ ہے اور صرف افسوس اس بات کا ہے کہ ان کے پوزیٹیو جو سائیڈز ہیں ان کے اثرات ہمارے بچے نہیں لے رہے ہیں ان جیسی مہنت ان جیسی کوشش ان جیسی لگن وہ کہیں نظر نہیں آتے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر یہ ترقی کے راستے میں ان کو فالو کریں تو اس میں بڑی محنت لگتی ہے فیشن کرنا آسان ہے اس لئے اس میں ہی آسانی سے ان کے راستے پر چل پڑتے ہیں اس میں کچھ مزہ بھی آ جاتے ہیں زیادہ کوئی پارٹی ہو رہی ہے یا کوئی اپنی مرضی کا ڈریس پہن رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں تو اس میں ایک اپنی خواہش بھی پولی ہو جاتی ہے اور دوسری طرف آسانی بھی آتی ہے لیکن جب ان کی طرح کی محنت کرنی پڑتی ہے تو اس میں تو پھر بہت محنت پڑتی ہے تو محنت تو ہم کرنا ہی نہیں چاہتے محنت کھا دے تو ہم اس حال میں پہنچ چاہتے ہیں محنت کھا دے تو ہم اس حال میں پہنچ چاہتے ہیں ہمہم کی طرف آئے ہسے چاہتے ہیں دوسری طرف آئے ہم ان کی طرف طرف ست ہے کی طرف دوسری طرف کھاڑتی ہے ہم رہے ہیں محنت کھا پڑتے ہیں ہم اس میں دیکھا جنرل جو تیارتنا ہے اسلام کھا تیارتنا ہے دوسری طرف کھڑتے ہیں جنرد پہ کریں کھاڑتے ہیں تو حساب کرکتے ہیں میں کریکٹر بیڈن کو بہت توجہ دیتی ہوں سب کے لیے آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اپنے آنگل سے اب میری بات پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہمارا تو ایک مستقل سلسلہ ہی یہی ہے کہ اپنی جو خامیاں ہیں نہیں سپیکر اچھا ہونے کی بات نہیں ہے پہلی بات یہ ہے زہرا کہ آپ کو فطر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں بہت خوش ہوتی ہوں جب کوئی اپنا پوئیٹر ویو دیتا ہے کیونکہ آپ کسی دوسرے کے کرٹیسزم سے ہمارے کامیں بہتری آتی جو ویک پوئنٹس ہوتے ہیں لوپولز ہوتے ہیں وہ پتا چلتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے میرا پرسنل یہ ہوتا ہے ہمیشہ کوشش ہر لیکچر میں کہ کیلیکچر بیلڈنگ کے حوالے سے میں اپنے سٹورٹس کو ضرور روز کچھ نہ کچھ فوٹ فور تھوٹ ضرور دوں اور ہم میرا میسیج بھی بنیادی یہی رہا ہے ہمیشہ کہ ہم اپنے آپ کو اتنا کنچا لے کریں جیسے پہلے ہمارے اباوجدات تھے کہ دوسرے ہمارے اوپر اثر انداز نہ ہو سکتے ٹھیک ہے اب جہاں تک یہ بات آئی کہ ایک کردار اور چیز ہے اور جو ہے اپیرنس اور چیز ہے دیکھو بیٹے بلکل کردار کی بہت اہمیت ہے اور منافقت جو ہے اس کی وجہ سے اسلام بہت بدنام ہو رہا ہے یہاں تک میں آپ سے بلکل اگری کرتا ہوں اور ہمارے مذہبی طبقے کا مسئلہ ہی یہی ہے کہ وہ کہتے کچھ اور کرتے کچھ ہیں مذہب کو بدنام کرنے میں منافقت سے زیادہ کسی چیز نے کردار قصہ جو ہے رول جو ہے وہ پلے نہیں کیا میں یہ بات بھی پوری طرح آپ سے گری کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یعنی یہ بات ہم اکثر ہی کرتے ہیں علماء کے متعلق جب بھی تذکر آتا ہے قرآن میں کہ ہمارا آج کا مسئلہ یہی ہے کہ علماء کہتے کچھ اور کرتے کچھ ہیں علماء کے اس منافقانہ روئیے کی وجہ سے اسلام مسلمانوں میں بھی بدنام ہو رہا ہے ایون یوتھ بھی اس سے پھر بدل ہو جاتی ہے کہ چھوڑو ان کی تو کہنا کچھ اور کرنا کچھ منافق لوگ ہیں اور ایون خود میں بھی سم ٹائم جو ہے وہ کچھ لوگوں سے پیچھے ہٹی زندگی کے مختلف پوقات میں اور یہ تکلیف دیر روئیہ رہا کہ وہ باہر سے کچھ اور اندر سے پیچھتے ہیں یہ برکل سچ ہے اب ایک مسلمان جو ہے اس کو اپنے کردار پر توجہ دینی چاہیے ساتھ ساتھ بیٹے اپیرنس کی بھی ہے یہ میں نے نہیں دی یہ میں نے نہیں دی یہ اللہ خریب نے دیا یہ ان کی غلطی ہے یہ تو پہلا سٹیپ ہے یہ ہے کہ یہ ہماری ہر ہاتھ پرینڈ ہے وہ اس نے اس قریب سے کچھ اسلام کو ع Wars کی ہے اسلامز دی اور اس کا کریکٹر سے شروعاتہ ہے میری μεگتر ہے ایک اب آپ کو چھلے گے وہ کہنے کے الاold کے اکھری جو ہ Hurから on ب Wish اپنے اپنے اندر کی اس خامی کو دور کرنے کی بلے اپنی اچھی عادت کو ٹھوڑ دیتے ہیں جیسے فرض کریں کہ ایک شخص نے داڑی رکھی ہے اور وہ نماز دے پڑتا تو وہ نہیں بیٹے آپ اپنے نیگٹیو جذبے پہ قابو پائیں اچھا میں آپ سے ایک پیشن کرتی ہوں زہرہ آنسر نہیں کہ آپ اگر پسٹ آتی ہیں ہر دفعہ ہر انتہان اور آپ کے دل میں غرور آنا چروع ہو جاتا ہے کہ میں بہت اچھا پڑتی تو کیا آپ یہ چاہیں گی کہ اپنی سعادت کو دبائیں یا آپ یہ چاہیں گی کہ میں کچھ عرصہ پڑھنا چھوڑ دو ایک دفعہ پیل ہو جاؤ نہیں چاہیں گی دیکھیں اسی طرح اگر آپ ستاف پہنتے ہو نہیں نہیں ڈیفرنٹ نہیں ہے ڈیفرنٹ نہیں ہے ایک ہی بات ہے یہ ایک اچیومنٹ ہے ہر سٹیپ ایک اچیومنٹ ہوتا ہے فرض کریں کہ جیسے آپ ستاف لینا شروع کرتے ہو تو یہ ایک اچیومنٹ ہے الحمدللہ اب آپ کے دل میں بات آنے شروع ہوئی یہ شیطان کا بیسک طول یہی ہے کہ میں کہتا ہے آپ بہتر ہیں اس نے خود بھی یہی قصہ سنایا تھا لہذا ہمارے دل میں خیال آنے شروع ہوتا ہے دیکھو کیسے بالکل کر آئی ہوئی ہے سپنے کو کیسے پھی رہی ہے اب اس پر ہمیں کرنا چاہیے ہمیں عوض بللہ بڑھ کے اپنے خیال سے نجات پانی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور اپنے سے دیر میں بہتر لوگوں کو دیکھنا چاہیے رسول اللہ تعالیٰ نے کہا دیر میں اپنے سے بہتر لوگوں کو دیکھو تو تکبر نہیں آئے گا اور تم لوگوں کے بار میں برا نہیں سوچو گے تو اس طرح تھوڑی عرصے کے پریکٹس سے ہم اپنی اس بلی عادت سے نجات پا جائیں گے بجائے اس کے کہم سکاف دینا چھوڑ دیں اسی طرح ہے ایک بچے نے داری رکھی ہے وہ نماز نہیں پڑتا